مٹکی ہم سب کی طرف سے سب کو سلام پہنچے یہ آج ہی کی دن تھے اور تقریباً ایسا ہی موسم تھا اور ایسے ہی ماہو سال تھے لیکن وقت اس سے بہت پہلے کا تھا اور ہم اس عارضو کو لے کر چل رہے تھے کہ ایک ایسا ملک بنے گا ایک ایسا سنہرہ دیس جس کے اندر لوگوں کو آسانیاں ملیں گے اور وہ ذہنی طور پر روحانی طور پر اور نفسیاتی طور پر آسانیوں کے اندر زندگی بسر کریں گے کیونکہ ہم اس دعوی کو لے کر چلنے والے تھے کہ یہ ایسا ملک ہوگا جو ایک مثالی دیس کی صورت میں ہوگا اور ہم لوگوں کو دوسرے ملکوں کو یہ بتا سکیں گے دیکھو پیاروں حکمرانی جہاں بانی اس طرح سے کی جاتی ہے اور جس طرح سے آپ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں کرتے ہیں وہ کوئی زندگی گزارنے کا زندگی بسر کرنے کا کوئی ایسا کمال کا فن نہیں ہے جس کا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں یہ ایک ایسا دور تھا اور ایسا اہد تھا اور ہم اپنے انداز میں تھے ہماری سرشت میں تھے اور ہماری سوچ میں اور ہماری سائیکی میں اور ہمارے دل میں ایک عجیب بات تھی جیسا کہ میں نے پہلے ایک تفارس کیا تھا کہ ہم دیئے میں سے دینے کے عمل پر اور دیئے میں سے دینے کے فن پر عمل پیرا تھے اور ہم یہ جانتے تھے اور ہمیں اس بات کا بہت پکا شعور تھا کہ ذراتی ملک ہونے کی وجہ سے یا ذری علاقہ ہونے کی وجہ سے جب تک ہاتھ سے اور پلے سے کچھ دیا نہیں جائے گا اس وقت تک کسی بھی قسم کی فلاح اور ترقی نہیں ہو سکے گی کسان اپنے گھر کے اندر جا کر اپنی بھڑولی کھول کر اس میں سے اناج نکال کر یا بوری کی تناوے کٹ کر اس میں سے دانے نکال کے جھولی بھر کے کھلے میدان میں جاتا تھا اور وہ اچھے بھلے دانے اچھا بھلا اناج جس سے اس کے گھرانے کی زندگی کا سامان بڑی آسانی سے کیا جا سکتا تھا باہر لے جا کر یا تو پورے کے ذریعے یا بیچ دربی یا چھٹے کے ذریعے ایک عجیب و غریب زمین پر پھینک کر اس امید پر اس سوچ پر چلا آتا تھا کہ اس کے اندر سے اب ایسے ہی بے شمار دانے ستر ستر اور سات سات سو اور سات ست ہزار ہو کر نکلیں گے یہ پہلے دینا ہوتا ہے پھر اس کے بعد لینا ہوتا ہے یہ رسور ہمارے ساتھ تھا کہ دیں گے تو ہم دے چکنے کے بعد کیاریوں دروازوں میں سے چھوٹے چھوٹے پودے جھانک کر دیکھتے تھے کہ گھر والے کھیت میں آئے ہوئے ہیں کہ نہیں یا ہم اکیلے ہی نشونما پا رہے ہیں تو کبھی کبھی بونے والے وہاں موجود ہوتے تھے اور کبھی نہیں بھی ہوتے تھے لیکن وہ پودے نشونما پاتے چلے جاتے تھے اور جب وہ بڑے ہوتے تھے تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے تو دوستو ہمارے پاس وقت کچھ بھی نہ تھا ہم اپنی دولت شہارت عزت شفقت محبت مروت یہ سب کچھ لے کر اپنے وطن کی بنیادوں میں ڈالنا چاہتے تھے لیکن ہمارے پاس سوائے ہمارے بدن کے ہمارے وجود کے اور ہم سوائے ہمارے اپنے خون کی کچھ بھی نہ تھا ہم نے اپنے وجود کو اپنے جسم کو اور اپنے خون کو اس وطن کی بنیادوں میں پیش کیا جو الحمدللہ اس نے بڑی خندہ پیشانی سے قبول کیا اور یوں اس ملکی بنیاد پڑی یہ تصور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ یہ تصور بھی دھمدانے لگا کہ دینا اتنا ضروری نہیں ہے اور ان کھیتوں میں ان مرگزانوں میں ان باغوں میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کاشت میں کوئی مدد نہ کی البتہ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ ضرور سے زیادہ ہی اس کے طرف پل پڑے اور یہ ہمارے ذہنوں سے نکلتا گیا کہ ہمیں دینا بھی ہے کیونکہ دیئے بغیر کام آگے نہیں چل سکتا اور جو ہی دینے سے ہاتھ روکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور پڑتا ہے اور ویرانی اور برباتی کے سامان ضرور شروع ہو جاتے ہیں چند دنوں کی بات ہے آپ کے اسی ملک میں میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اور میں پوری توجہ اس پر نہیں دی سکا چونکہ کان میرے تیز ہیں اور نگاہ اب کمزور ہونے لگی ہے لیکن وہ بات جو تھی وہ میں نے ساری کی ساری سن لی تھی کامپیر نے یہ سوچا تھا کہ یا شاید حقیقت بھی تھی کہ ڈاکٹر شاہ اتنے عمر رسیدہ ڈاکٹر نہیں ہے اتنے پوڑھے اول سرجن نہیں ہیں لیکن اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بہت سارے آپریشن کیے اتنے ہزاروں آپریشن کیے کہ گینیز بک اف ورلڈ لیکارڈ میں اس کا نام آتا ہے یا آنے والا ہے یا آئے گا تو میری توجہ ان کی طرف ہوئی وہ اچھے سے سمارٹ سے پیارے سے اچھی گفتگو کرنے والے ایک ڈاکٹر تھے اور وہ یہ بتاتے رہے کہ میں نے کتنی تیزی سے کتنے سارے آپریشن کیے اور اتنی تیزی سے کیوں کیے میں مال بھی بنانا چاہتا تھا اور ایک یہ بھی کہتے تھے کہ میری انگریوں میں بھی کچھ اس قسم کی ایک لگن آباد تھی کہ ایک کریئیٹیوٹی تھی ایک تخلیق تھی کہ میں جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا خواہش مند ہوں تو کمپیر نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی بہت مشکل آپریشن تھا انہوں نے کہا یوں تو بہت سارے آپریشن مشکل ہوتے ہیں لیکن ایک آپریشن بہت مشکل تھا جس نے بہت زیادہ وقت لیا اور میری بہت زیادہ توجہ لی اور میں بہت سٹ پٹایا لیکن میری بڑی کوشش کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اس پر لگا رہا آپ لوگوں سے یہ بات کرتے ہوئے مجھے خواجہ دل محمد کا ایک شیر یاد آیا ہے خواجہ دل محمد ہمارے بہت کمال کے شاعر تھے اور مجھے بہت افسوس ہے کہ لوگ اب انہیں نہیں جانتے خاص طور پر ہماری نئی نسل تو ان سے بلکل واقف نہیں ہے لیکن بہت بڑے شاعر تھے وہ ایک جگہ پر سرجن کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سرجن کیا ہوتا ہے یعنی آپریشن کرنے والا کیا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سرجن کی صفت اور خوبی یہ ہے کہ نظر باس کی سر فلاتون کا جگر شیر کا اور ہاتھ خاتون کا یعنی سرجن وہ ہوتا ہے جس کی نظر باس کی ہوتی ہے پلیٹو کی طرح اس کا سر غور کرتا ہو اس کی نظر باس کی ہو اور ہاتھ خاتون کا تو ان سرجن کو دیکھ کر کچھ ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ اس انداز کے ڈاکٹر ہے کہنے لگے کہ میں اپنے سرجری ہسپٹل میں تھا کہ اچانک وہاں پر ایک اپائیش آدمی کو جو ابھی اپائیش ہوا تھا کوئی ایک آدھا گھنٹہ قبل اس سے چار پائپر ڈال کر لائے وہ ایک نوجوان تھا جس کی دونوں ٹانگیں ایک تیز دھار آلے سے کٹ گئی تھی اور اس کے ساتھیوں نے اس کی رانوں پر بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے رومال یا کوئی رسیاں باندھی تھی کہ تاکہ جریانے خون نہ ہو اور وہ جب میرے پاس پہنچا تو میں حیران تھا کہ میں اس کا کیا کروں اس کے فوراں بعد ہی دو آدمی بھاگے بھاگے آئے اس کی دونوں ٹانگیں ران سے نیچے کٹ کر دور جا گئی تھی تو یہ واقعہ اور یہ ثانیہ گزرا تھا پاکستان اسٹل ملز میں ایک کوئی بڑا تیز چکر گھوم رہا تھا کٹاودار جس میں وہ کام کرتے ہوئے قریب آیا تھا کسی کام کی غرص سے وہ مزدور بڑا ذہین بڑا قابل اور بہت سمجھدار تھا لیکن وہ اس کی لپیٹ میں آ گیا اور لپیٹ میں آتے ہی اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ بہت دور جا گئی اور اس کے ساتھیوں نے تلاش کر لی اور وہ اس کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر آ گئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ میرے لئے بڑا امتحان کا وقت تھا میں اور میرے ساتھی اور میرے اسسسٹنٹ میرے ساتھ لگے ہم کوئی مسلسل اٹھارہ گھنٹے اس پر کام کرتے رہے اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہم ان کی دونوں ٹانگیں جوڑنے میں کامیاب ہو گئے اب خطرہ اندیشہ شائعہ یہ تھا بہت ممکن ہے کہ نروز اس کے ساتھ ٹھیک طرح سے نہ جھوڑی ہوں جو شریعانیں ہیں وہ اپنی جگہ پر نہ لگی ہوں کیونکہ یہ آپریشن ہی بہت بڑا تھا لیکن ہم خدا سے دعا مانگ کے اس کام پر لگے ہوئے تھے اور جب آپریشن ختم ہوا تو ہم ڈاکٹر بیٹھ کر آپ اس میں باتیں کرنے لگے تو وہ جو اس کے دوسرے ساتھی مزدور تھے انہوں نے ہمیں بتایا اسے ہوش میں تھے اس نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر کہا کہ مشینیں بند نہ کرنا کیونکہ اگر یہ مشین ایک دفعہ بند ہو گئی تو اس کے چلانے میں دس لاکھ کا خرچہ اٹھتا ہے تو اس مشین کو بلکل بند مت کرنا میں نہیں چاہتا کہ میرے ملک کو یا میرے اس کارخانے کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے بعد وہ نیم بے ہوشی میں چلا گیا اب میرا مقصد اس سارے واقعے کو سنانے کا یہ ہے کہ وہ کون آدمی ہیں اور کس طرح سے اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے اور ہم کیا کریں اور کدھر جائیں کہ ہم اس کو سلام کر کے آئیں اور جب تک وہ زندہ رہے اور ہم زندہ رہے ہمارے اور اس کے درمیان سلام کا یہ سلسلہ قائم رہے اس قسم کی جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان بنایا ہے اس کو آگے بڑھایا ہے وہ اس کو لے کر چلے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے پھر ایک دردناک بات جو ہے جو میں آپ کی خدمت میں اٹھ کروں وہ یہ کہ اس کارخانے میں اس اسٹل مل میں اسی قسم کے پاکستانیوں نے جو اس سے بہتر دعلمیافتہ تھے وہاں سے اتنا کچھ کھسوٹا اور جس شدت کے ساتھ لوٹا اس کی خبریں آپ نے اخباروں میں پڑی ہوں گی اور وہ خاتون جنہوں نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ کیوں میری فوٹو کھیچی گئی ہے کیا ہوگی اگر میں نے دس پندرہ کروڑ نکال لیا ہے تو تو یہ دردناک کہانی بھی ساتھ لے کر چلنی پڑتی ہے ایک بات البتہ چودہ اگرس کے رشتے کے حوالے سے ہے کافی دیر کی بات ہے کبھی کبھی مجھ سے ایسی باتیں سرزد ہو گئی ہیں اور اب بھی ہوتی ہیں وہ یہ کہ میری بڑی عارضو تھی کہ کبھی کوئی چودہ اگرس ایسا بھی منایا جائے جن میں ان شیر بہادروں اور ان کریٹیف پرسن کو جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالیے اس کی تعمیر کی اور ان کو بھی آگے لیا جائے اور آگے بٹھایا جائے یہ ایک میری بڑی عارضو تھی جب بھی تھی اور اب بھی ہے یہ عارضو اور یہ تمنہ اور یہ خواہش لے کر میں وقت کے پریزیلنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا مجھے خوشی اور فخر ہے کہ انہوں نے مجھے شرف ملاقات پکشا بڑی مہربانی فرمائے یہ ہمارے جنرل زیاولک صاحب تھے میں نے ان کی خدمت محرس کیا اس مرتبہ جب ہم چودہ اگرس منائے تو کچھ اس طرح سے ہو کہ جہاں آپ جھنڈا چڑھاتے ہیں اور امائی دین ملک اور غیر ملکوں کے صفیر اور وزراء اور نمائندے اکٹے ہوتے ہیں وہاں پر ایک سٹنگ اریجمنٹ کچھ اس طرح کا بھی ہو کہ کرسیوں کے اس لیاؤٹ میں اب کی بار اول قطار جو کرسیوں کی ہو وہ ان متقی لوگوں کی ہو جو مال و دولت کے عیتبار سے یا نام و نمود کے عیتبار سے جانے اور پہچانے نہیں جاتے لیکن ان متقی لوگوں کو دین اور قرآن کی پرواہ ہے دین اور قرآن کہتا ہے کہ تم میں کوئی بڑا نہیں تم میں کوئی سپیڈر نہیں ماں سوائے اس کے جو تقویٰ رکھتا ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بائیس کرسیاں آگے لگائیں اور بائیس تقویٰ والے لوگ ہوں سفید دودیا چادر والے چھوٹی چھوٹی ان کی پگڑیاں ہوتی ہیں وہ باندھ کر وہ تشریف فرما ہو اور ان کے بعد غیر ملکی سفیر اور باہر کے نمائندوں کی ہو اور اس کے بعد پھر کوئی اور تاجر وغیرہ اور ہم جو آرٹسٹوں خامخہ زبانی باتیں کرنے والے ہم سب سے آخر میں ہوں اور ہم سے بھی آخر میں بیوروکریٹس ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے تو وہ کہنے لگے شفاق صاحب میری بھی یہ عرض ہے آپ بہت اچھی سیجیشن لے کر آئے ہیں لیکن تقویٰ والے لوگ ہم کہاں سے لیں تو میں نے کہا کہ سر تقویٰ والے لوگ تو ہمارے اردگرد بہت سے ہیں آپ کے اس محل میں بہت سارے مالی ایسے ہیں بہت سارے بابے ایسے ہیں بہت کمال کی پیارے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے میرے پیارے ملک کی بنیادیں استوار بھی ہیں اور پائیدار بھی ہیں وہ سب دعا دینے والے لوگ ہیں آج سے کوئی پانچ چھ دن پہلے میں لاہور کے میوں ہسپٹل میں گیا مجھے کوئی ضرورت تھی ماں مجھے رکنا پڑا تو اس کے کینسر کے وارڈ میں ایک گاؤں کی اچھی سی جسے انگریزی میں ویل میننگ کہتے ہیں اچھے سبحاؤ والی بڑی پیار اسی شکل کی ایک خاتون بیٹھی تھی تو میں نے کہا میں نے اسے پوچھا کہ کیوں آئی ہو یہاں بی بی وہ کہنے لگی مجھے کینسر کی شکایت ہے اور مجھے یہاں تھیرپی کے لیے آنا پڑتا ہے کہنے لگی کہ بھا جی یہ بڑا تکلیفت عمل ہے جس سے میں گزر رہی ہوں لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جب میں سویر سب سے پہلے اٹھتی ہوں تو میں نماز پڑھنے کے بعد دعا میں سب سے پہلے اس دنیا کے بندوں کیلئے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ کل عالم کی خیر ہو ہماری نانیاں دادیاں اکثر یہی دعا مانگا کرتی تھی کہ کل عالم کی خیر ہو اللہ ان سب کا بھلا کرے پھر میں کہتی ہوں کہ یا اللہ میرے پاکستان کی خیر ہو اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ یا اللہ حکمرانوں کی خیر ہو تو میں نے ایک اچھے جنرلسٹ کی طرح کہا حکمرانوں کی کیوں خیر ہو وہ تو بڑے خراب ہوتے ہیں کہنے لگی بھاجی اگر حکمران ہوں گے جیسے تو ایسے بھی ہوں گے تب ہی گاڑی چاہی آگے چلے گی نا اللہ ان کی بھی خیر کرے اور جہاں جہاں ان کی کمیاں ہیں ان کو بھی اللہ پورا کرے میں ان کیلئے ضرور دعائیں مانگتی ہوں تو ایسے ایسے بندے بھی موجود ہیں ہاں اگر وہاں کرسیاں رکھی جائیں تو میں ان بی بی کو بھی ضرور تشریف لانے کیلئے کہتا تو یہ عرضو تھی کہ یہ کرسیاں ہوتی تقویٰ کی بھی تو اللہ نے ہی تعریف کی ہے اور اللہ نے ہی اس کو پسند فرمایا ہے تو جنرل زیاو لکھ نے کہا کہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے لیکن اشواق صاحب یہ ٹریڈیشن نہیں رہی یہ رسم نہیں رہی ہم کیا کریں اور کیسے کریں آپ مل کر ہمارے ساتھ کام کریں میں نے کہا کہ جی میں ہر طرح سے حاضر ہوں تو ہم نے یعنی میں نے اور مرہوم نے بھی اللہ ان کے درشاد پلند کرے اپنے طور پر زور لگایا یہ سوال پیش کیا لیکن وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا انہوں نے کہا کہ سر آپ کیا فضلسی بات کرتے ہیں یہ تو تیش شدہ ہے پلان سارا تیار ہو گیا ہے اس کے چارڈ بن گئے یہ لوگ جو آپ کے اردگرد موجود ہیں اور جن سے آپ لوگ استفادہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی ذات سے اپنے علم سے اپنی تعلیم سے اپنی خوبصورتی سے اپنی پاور سے اس ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں نہیں وہ لوگ جو خاموش رہ کر کام کر رہے ہیں وہ لوگ جو آپ کے قریب سے گزر جاتے ہیں وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں سمیٹتے ہوئے آپ کے اردگرد چکر کٹتے رہتے ہیں وہ لوگ وہ تقویٰ والے ہیں جن متقی لوگوں سے ہم واقف نہیں ہیں جن سے ہم واقفیت حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں تو میں آخر میں یہ ارس کروں گا کہ جب تک گھر سے دانا وانا لا کر بکھیرہ نہیں جائے گا واپس نہیں ملے گا پیارے لوگوں ہم سندھ کے مشہور ریگستان تھرپارکر میں تھے اور کافی دور نکل گئے تھے سہرہ کو تو آپ جانتے ہیں کہ جب وہاں کوئی آدمی پھنس جائے تو بڑی پیاس لگتی ہے ننگر پارکر ایک جگہ ہے اس کے بعد انڈیا کی سرحت شروع ہو جاتی ہے اس کے سامنے رن کچھ ہے دلدلی قسم کی جگہ ہے تو ہم راستہ بھول گئے میں اور ممتاز مفتی ہم کافی عمر کے تھے مگر جو ہمارا گروپ تھا وہ ینگر تھا پیاس بڑی شدت کی لگی اور خطرہ بھی پیدا ہو گیا کہ شاید ریگستان کے اس کانر میں کوئی پانی بھی ایسا نہ ملے گا جو کہ پینے کے قابل ہو دلدلی علاقہ تھا چل تو ہم رہے تھے اور مشکل بھی ہمارے ساتھ تھی اور علاقہ بھی ایسا تھا کہ جو کہ نہایت نامانوس تھا وہاں ایک بڑا سا درخت تھا ایک بڑی عجیب قسم کا درخت جو شاید سہرہ کے اس دلدلی علاقے میں ہی ہو سکتا تھا اور اس علاقے کی سہرہت کے قریب ہی سرخ رنگ کے پہاڑ تھے وہ پہاڑ جن سے ہماری بادشاہی مسجد بنی ہوئی ہے عجیب جگہ تھی ہم خوف سزا بھی تھے تو جب ہم نیچے پہنچے تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہاں ایک ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ ممتاز یہ تو پانی ہے یہ اللہ نہیں ایسا لگایا ہے اس نے کہا کہ کہیں یہ پانی زہریلا نہ ہو خیر وہیں پر ایک پرانی وضع کی مٹکی سی بھی تھی مٹی کی اور اس پر بہت ساری کائی جمعی ہوئی تھی اور اس کے گلے میں دھاگہ ڈال کر ایک کاٹ سا بھی لٹک رہا تھا جس پر سندھی اور اردو میں ایک عبارت تحریر تھی کہ خبردار اس مٹکی کا پانی نہ پینا سب سے پہلے آپ اس مٹکی کو اٹھا کر اس کے پانی کے نلکے میں ڈالیں اور جب وہ پورا بھر جائے تو پھر آپ ہینڈل چلائیں اور پانی پی لیں چنانچہ ہم نے مٹکی اٹھائی پانی اس میں ڈالا ہینڈل چلائیا اور پانی فٹا فٹ چلنے لگا اور ہم سب نے پیا لیکن اس کے ساتھ ہی ایک آخری انسٹرکشن تھی یاد رکھئے جاتے وقت اس مٹکی کو پانی سے بھر کر رکھ کر جائیں اگر آپ نے پانی پی لیا ہے تو آپ کو پانی دینا بھی پڑے گا اور رکھنا بھی پڑے گا ورنہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوک جائے گا اور وہ لوگ جو اس علاقے میں آئیں گے وہ تھنڈے پانی سے محروم ہو جائیں گے الحمدللہ اس مٹکی کے حوالے سے ایک بات مجھے معلوم ہوئی جو آج مجھے بڑی دیر کے بعد یاد آئی آپ کے سامنے ارس کر دی اللہ پاک آپ کو بہت یہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا کریں اور وہ مٹکی آپ کے ساتھ چاہے ہر وقت اور ہر گھڑی جس میں تھنڈا پانی ملتا ہے اللہ حافظ